پرشن اسکینڈینیویا کے کچھ حصوں میں سال بھر دن رات سے بہت ادھک لمبا ہوتا ہے رات کےول تین گھنٹے کی ہوتی ہے جبکہ دن اکیس گھنٹے کا ہوتا ہے جب رمضان کا مہینہ جارے کے موسم میں پڑھتا ہے تو مسلمان لوگ اس میں کےول تین گھنٹہ روزہ رکھتے ہیں کنٹو جب رمضان گرمی کے موسم میں پڑھتا ہے تو وہ لوگ دن کے لمبے ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنے میں اکشمتہ کے کارن روزہ چھوڑ دیتے ہیں اتا ہم انرود کرتے ہیں کہ افطار اور سہری کا سمیں تتھا اس عوضی کا نردھارن کریں جس میں روزہ رکھا جائے گا اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گنگان کےول اللہ تعالیٰ کے لئے یوگ ہے اسلام کی شریعت ایک پریپرن اور ویاپک شریعت ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اليوم اکملت لکم دینکم واکممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینہ ارثات آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دھرم کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت سمپرن کر دی اور تمہارے لئے اسلام دھرم کو پسند کر لیا کہتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةٌ قُلْ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغْ آپ کہیے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے بیچ اللہ گواہ ہے اور یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے دوارا میں تمہیں اور جس تک یا پہنچے ان سب کو ڈراؤں تتھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرُسَلْنَاكَ إِلَّاكَ فَتَلِّنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ہم نے آپ کو سمست مانا ہو جاتی کے لیے شب سوچنا دینے والا تتھا درانے والا بنا کر بھیجا ہے تتھا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو روزے کی انیوارجتہ کے ساتھ سمبودھت کرتے ہوئے فرمایا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر روزے رکھنا انیوارج کیا گیا ہے جس پرکار سے پرو کے لوگوں پر انیوارج کیا گیا تھا تتھا روزے کا آرمب اور اس کے انت کو اسپشٹ کرتے ہوئے فرمایا وَكُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ارثات تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کی پربہات کا سفید دھاگا رات کے کالے دھاگے سے پرتیکش ہو جائے پھر رات تک روزے کو پورے کرو اور یا حکم کسی دیش یا کسی ایک پرکار کے لوگوں کے ساتھ وششٹ نہیں ہے بلکہ اللہ نے اسے ایک سامان نیم کے روپ میں نردارت کیا ہے اور یہ لوگ جن کے بارے میں پرشن کیا گیا ہے اس سامان نیم میں داخل ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے ان کے لیے آسانی اور نرمی کے ایسے نراستے نردارت کیے ہیں جو اس چیز کے کرنے پر ان کے لیے سہائق ہے جسے اس نے ان کے اوپر انیوارج کیا ہے چنانچہ اس نے ادارن کے طور پر یاتری اور بیرمار کے لیے رمضان میں ان سے کسٹ کو دور کرنے کے لیے روزہ توڑنا وید کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان اللہ ذی انزل فی القرآن دل للناس و بینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشار فالیصن ومن كان مریضا اولا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ارثات رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کے لیے مارک درشک ہے اور جس میں مارک درشن کی تتھا ست اوم است کے بیچ انتر کی نشانیاں ہیں اتح تم میں سے جو ویکتی اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے اور جو بیمار ہو یا یاترہ پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کرے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا ہے اتح مکلف میں سے جو بھی ویکتی رمضان کے مہینے کو پاتا ہے اس کے اوپر روزہ رکھنا انیوارج ہے چاہے دن لمبا ہو یا چھوٹا ہو یدیوہ کسی دن کے روزہ کو پورا کرنے میں سکچم نہ ہو اور اسے اپنے نفس پر مرتی ہو یا بیماری کا ڈر ہو تو اس کے لیے ایسی چیز کے دوارہ روزہ توڑ دینا جائز ہے جس سے اس کی جان بچ جائے اور وہ اس کی حانی کو دور کر دے پھر اپنے دن کے شیش حصے میں کھانے پینے سے رک جائے اور اس کے اوپر اس دن کی دوسرے ان دنوں میں قضا انیوارج ہے جن میں وہ روزہ رکھنے میں سکچم ہو اور اللہ تعالیٰ ہی سر وشریسٹ گیام رکھتا ہے